موسیقی 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 جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دنال پیش خدمت کی تہر پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام آلی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارا سپارے دا رکو دوسرا سورتہ نام سورہ آل عمران سورتہ رکو کے آرواں اللہ 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 والو گزشتہ خود دا جمعہ دے اندر میں یہ اعلان کی تشیر کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن بھی میں مسئلہ تو ہی تے پڑاوک لیکن ملکی اور شہری حالات و واقعات اور موجودہ فضا نے منو اپنا مضمون تبدیل کرنتیں مجبور کر دیتا اس واسطے اجدہ خطبہ جمعت المبارک انشاءاللہ الرحمن شریعت شریعت بل دے انوان اتے پڑانا چاہنا توجہ میری طرف رہے اور ٹیب رکاڑا والے خصوصا اجدہ خطبہ جمعہ نو صحیح طرح رکاڑ کر کے دیدر اعباب و حضرات اور قصبات و دہات اور بلات تک پنچان دی کوشش کرن تاکہ اس وقت شریعت بل دے نام دے اس ملک دے بہی خواہنو اور اس ملک دے محبینو اس طرح آپس وچ لڑان دی کوشش کیتی جا رہی ہے اور شریعت بل دے نام دے جو ملک دے اندر تشتت اور تفرق اختلاف اور انتشار اور ایک دوسرے ہوتے جو فتوہ پازی کیتی جا رہی ہے ساتھالو عوام نو عوضی حقیقت و آسنائی ہو جائے اور آگائی ہو جائے اور اہل حدیث عوام نو خصوصاً یہ پتا چل جائے کہ شریعت بل دی شکل دے اندر ایک ستے کی ظلم کی تاجار ہے اور اور مسلک اہل حدیثنا کی بے وفائی کیتی جا رہی ہے انشاءاللہ الرحمن آج میں شریعت بلو توڑے سامنے رہ کے قودے ہوتے گفتگو کرندی کوشش کرانگا اور خدا رہا تو اٹھے اگے اپیل کرانگا کہ بڑی سنجیدگی نا بڑی مطانت نا اور بڑے اخلاص نا دوسری عیدت عجبار فرمان ہے اور جڑے دوست موجودہ روچ بہ چکے نے اور نا نو چاہید ہے کہ فاری طورتیں وہ اپنے فیصلے تے نظر سانی کرن اور بلکہ توبہ کرن اور اپنے مسلک دی غیرت حمیت پیدا کرن اللہ والو پاکستان دے ہر باشن دے نو اے علمے کہ چودہ اے گست انیس سو سنتالی دے اندر پاکستان مارز وجود وچھ آیا پاکستان جس طرح حاصل کیتا گیا میرے تو زیادہ اور لوگ واقف نے جو اس وقت سن بلو گترو پہنچ چکے سن اور وہ لوگ زیادہ جان دینے جنہ نے اپنے مال و منال اپنے گھر بار اپنے زن و فرزند اپنے خیش و اکارب اور اپنے عزیز دوست اپنیاں اکھان دے سامنے قتل ہندے دیکھے شہید ہندے دیکھے مکان چلا دیتے گئے کوٹھیاں تے بلڈوزر پھیر دیتے گئے اور گھڑیاں دیا گھڑیاں ایس کاموں کی منڈی تھی اندر گھڑی نو اس طریقے دے نال لاسا نال اٹھ دیتا گیا کہ اوہ اس وقت تے جیڑے لوگ اج زندہ نے اس وقت تے تصور نال اج بھی اونا تے جسم کم جاندے نے لیکن کتاب و سنت پر وانےوں میں توڑے کونوں آج پھر چالیس سال تے بار یہ پچھنا چند کہ کیا تو انوی یاد ہے اس وقت جیدو پاکستان نو حاصل کرنا سی اوہ دو لوکان دا نعرہ کی سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ ایس کتاب پہ اوطارن والے دی قسم ہے اوہ دو کوئی اہل حدیث سی پریلوی سی دیوبندی سی شیعہ سی سارے دے سارے جو پاکستان دی ہے وایت و سر اور قائد عظم محمد علی جنادی قیادت وچے کٹھے ہو گئے اور مسم لیگ دے جنڈے تھلے جمع ہو گئے اور نا نے جت و جہود کی تھی بلکہ ہندوستان دے اندر اوہ شہر اوہ آبادی مسلمان نا دی جنا نوے یقین سی کہ ساڑھے علاقے اگر پاکستان بن بھی گیا تے پاکستان وچے سامل نہیں ہو سکتے یو پی دا علاقہ سی پی دا علاقہ بیہار دا علاقہ مدراس دا علاقہ اوہ شوبے جنڈے نو پتا سی کیسی پاکستان وچے نئی سامل ہو سکتے اوہ تھو دے مسلمان نا نے مسم لیگ نو ووٹ دیتا اور اے چار پنج شوبے ایرنا تے دینا ہی دینا سی دوستو پاکستان اس وقت اگر کسے نعرے تے مارز وجود میں چاہے تو یہ کوئی نعرہ سی کہ لا الہ اللہ اسی ایسا خطہ حاصل کرنا چاہنے ہیں کہ جتے لا الہ اللہ دی حکومت ہوئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اے نظام نافذ ہوئے پاکستان بن گیا توجہ میری طرف کرو پاکستان بنندے بعد ہو ہوئی جڑا پرطانوی ایکٹ چلے آ رہے سی انیسو پینٹی دا جو مسترکہ ہندوستان بتنافذ سی پرطانوی ایکٹ انیسو پینٹی انہوں کا یا جاندہ ہے ہو چلے آ رہے سی چنانچہ جس وقت پاکستان اپنے قدمہ دے کھڑا ہو گیا اور مولانا شبیر آمد اسمانی دی قیادت دے اندر اے مسئلہ اٹھے آ کہ پاکستان بن چکے ہیں اس واسطے ان فوری طورتیں پاکستان نو اسلامی آئین دیتا جائے اسلامی تستور دیتا جائے چنانچہ جلسے ہوئے جلوس ہوئے آوازان بلند ہوئیا قید اعظم محمد علی جنانو زندگی نے موقع نہ دیتا دنیا تو چلے گئے مولانا شبیر آمد اسمانی مرہوم نے انیسو انونجا دے اندر ایک قرارداد مرتب کیتی اوہ قرارداد جڑیے دستور ساز اسمبلی اندر پیش کیتی گئی اور انیسو انونجا دے اندر اس قرارداد نو منظور کیتا گیا اوہوئی قرارداد جنو آج قرارداد مقاصد گیا جاندہ ہے اور آج اس قرارداد مقاصد نو انیسو تہتر دے آئین دا دی باچہ بنا دیتا گیا ہے اس قرارداد مقاصد دے منظور ہون دے بعد علامان نے پھر ملک دے اندر احتجاج کیتا اور آواز بلند کی تھی کہ اس قرارداد مقاصد دی روشنی اندر اور کتاب و سنت دی روشنی اندر دستور سازی دا کم کیتا جائے آئین سازی دا کم کیتا جائے اور قانون سازی دا کم کیتا جائے چنانچہ اس وقت وزیر آزم لیاقت علی خانے اے قیاء کے جناب ایک قنیم دستور سازی دا کم کیتا جا سکتا ہے کہ پریلوی کچھ کہیں دینے اہل حدیث کچھ کہیں دینے دیوبندی حضرات کچھ کہیں دینے سیہ حضرات کچھ کہیں دینے اس واسطے ناممکنے کہ اے پارٹیاں اے جماعتاں اے مسالق ایک بات اتے کٹھے نہیں ہو سکتے چونکہ ناممکنے اے اس واسطے اے دینالی گدارہ کرو اے جڑا برطانوی ایکڑ چڑھ رہے ہے اے دے اتے ہی تسی پروسہ کرو اللہ میری توبہ دین گزرے راتان گزریاں علماء نے اس موقع نو جانچیاں اور پانپیاں کراچی تھی اندر پورے ملک دے مقاتیب فکر دے اکتی علماء دا اکٹھویا سن ایک ونجا دے اندر تمام فرقیان دے علماء اکٹھے ہوئے انہا چھ بریلوی بھی دیوبندی بھی سیجا بھی اہل حدیث بھی انہا اکتی علماء نے جمع ہو کے سر جوڑ کے تو دوستو ایک مصبتہ تیار کیتا جنہوں بائی نقات کیا جاندہ انیس سو اک ونجا دے اندر بائی نقات اتے انہا تمام علماء نے اتفاق کر کے حکومت دے دند کھٹے کر دیتے اور حکومت نے کہا کہ تُس ہی یہ کہن دے ہو علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے دیکھ لو علماء کٹھے ہو گئے نے اس واسطے عیدی روشنی تی اندر ملک تی اندر اسلامی نظام دا نفاظ کی تا جائے میں نو بدقسمتی کہلو اس ملک تی بدقسمتی کہلو احالیہ نے ملک تی بدقسمتی کہلو ہویا کی کہ انیس سو بھونجا دی اندر ایک وزیر آزم آیا جیدہ ناسی محمد علی بوگرا کی ناسی محمد علی بوگرا محمد علی بوگرا نے کہا کہ نہیں 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 اے جناب حالات اس بات دیا جی اجازت نہیں دین دے انیس سو پینٹی دا ایکٹ برطانوی جڑا ہے اوہائی چلانا آجے مناسبے چنانچہ محمد علی بوگرا جڑا ہے اور رکاوٹ بنیاں اور دن گزرے ایک وقت اوہ آیا کہ انیس سو چرنجا دی اندر دستور ساز اسمبلی نوہ توڑ دیتا گیا اور جناب اے محمد علی بوگرا جڑا ہے اے چلا گیا اوہ دے بعد چودری محمد علی مرہوم آئے بڑے نیک دل آدمی شاہ پاکستان دے وہ وزیر آزم بن گئے ایک محمد علی بوگرا ہویا ہے ایک چودری محمد علی ہوئے نے اوہ آئے اوہ نیک دل آدمی شی اوہ دے وقت بھی جو پھر دستور ساز اسمبلی نے ایک کوشش کی تھی کہ اسی کوئی آئین بنا لئیے اے دی روشنی دی اندر اسی کوئی دستور سازی دا گم کریے چنانچہ سننا درہ انیس سو چھپنجا دی اندر چودری محمد علی مرہوم دے وقت دی اندر ایک آئین دیتا گیا قوم نے اوہ دے اوہ دے مسررت دا اظہار کیتا اور کچھ اتمنان دا اظہار کیتا انیس سو چھپنجا دا جیڑا آئین سی دوستو اوہ دے وچ بھی کافی اور وافی ایسا مواد سی کہ اس ملک دا جیڑا نظام ہے وہ اسلامی بنا دیتا جائے اور اس ٹھگرتے چل کے اس ملک نو بتدریج اسلام دا گہوارا بنا دیتا جائے لیکن پھر میں بدقسمتی نہ ایک آنگا کہ انیس سو چھپنجا دے اس دستور نو سکندر مرزا نے آکے ان جو تچیاں اڑا دیتیا کہ انیس سو اٹھونجا دے اندر سکندر مرزا نے جیڑا ملک دا نظام سی وہ ایوب خان دے حوالے کر دیتا اور انیس سو اٹھونجا دے اندر دستور ساتھ اسمبلی جڑی سی توڑ دیتی گئی مارس اللہ دا نفاظ کیتا گیا اور چھپنجا دے آئین منسوح کر دیتا گیا دوستو وہ دے بعد ایوب خان آیا ایوب خان نے بنیادی جمہوریتان دا الیکسن کروایا انیس سو باٹھ دے اندر ایوب خان نے پھر ایک آئین قوم نو دیندی کوشش کی تھی لیکن وہ اسلامی آئین نہیں کیا جا سکتا سیکولر عظم قسم دا وہ دستور سی دن گزرے ماہو سال گزرے ایوب خان دس سار ریا انیس سو اٹھونجا تو لگ گئے انیس سو اٹھاٹھ تک اس ملک کو دے مسلط ریا انیس سو اٹھاٹھ دے اندر ایوب خان دے خلا ایک بربور تحریک چلی چنانچہ ایوب خان نے اندر کیتا کہ جاندیا جاندیا اقتدار دے رہا ہے وہ یہیہ خان دے حوالے کر دیتا اور آپ آلیادہ ہو گیا یہیہ خان انیس سو اٹھونجا چاہایا انیس سو اٹھاٹھ وچاہا اور انہتر گزریا ودے بعد یہیہ خان نے ستر وچا الیکشن کروا دیتے الیکشن کرواے الیکشن دا نتیجہ نکلیا ایدر پیپل پارٹی جڑیے اکثریتنا کامیاب ہو گئی اور مصر کی بازو دی اندر انہم مجیب الرحمان دی جڑی پارٹی سی اکثریتنا کامیاب ہو گئی چنانچہ رسہ کشی پیدا ہو گئی جو ہویا توڑے سامنے میں کہ وزیر آزم بند والے اس وقت پٹو نے اعلان کی تا اوہ تر تسیو ایدر اسی نیا تسیو اتر روہ اسی ایدر رہیا چنانچہ اسی اعلان دیبال ملک دو لخت ہو گیا مصر کی باغو پاکستان دا کٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا یہ پاکستان رہ گیا دوستو حالات گزرے یہیہ خان چان لگا اقتدار پٹو دے حوالے کر گیا ودیباد فرلوکہ میں یہ محسوس کیتا چنانچہ انیس سو تحتر دی اندر اے دستور ساز اسمبلی نے پھر سر جوڑ کے متفقہ تاورتے انیس سو تحتر دائین جڑا وہ مرتب کیتا قوم نو انیس سو تحتر دائین دیتا دوستو وہ دے تمام پارلیمنٹ نے اتفاہ کیتا وہ دے بچ بریلویاں دین میں اندر ساں وہ دے نورانی خود موجود سی مفتی محمود خود موجود سی ساڑے بھی کو دوستو دے بچ ہو سکتے نے یہ دستور آن دے بار قوم نے پھر سکھ دا سالیہ کہ نو نافذ کیتا جائے لیکن اس حکومتیاں مجبوریاں ساں یا جو کسی وہ نوادہ کیتا لیکن نو بتدریج نافذ کیتا جائے گا اور انہیں سالوے جتنی غیر اسلامی چیزہ میں انہیں ختم کر دیتا جائے گا لیکن پوٹو دے باز مظالم دی وجہ تو ستتر دے اندر ہوتے خلاف تحریک چلی پوٹو نو علیدہ ہونا پہا اے آگئے ساڑے پاہیاری زیاال حق صاحب آگئے انہیں آگئے دستور نو پھر موتل کر دیتا دوستو آج توڑے سامنے اٹھ نو سال دا ارسہ پھر گزر گیا ہے میں دیکھ لو سنتالی تو لگے آج تک تے حالات روشنی اس واسطے پائیے کہ ملک کمیں بنے آئے برندے بعد کیڑی کیڑی کوشش ہوئی ہے اس ملک نو اسلامی گہوارہ بنانواستے اور کدے کدے ذریعے ہوئی ہے کس کس وقت تے اندر کیڑا کیڑا دستور بنے آئے اس دستور نو ہی آکے اس نے موتل کر دیتا آج پھر الیکشن ہوئے نے الیکشن ہون دے بال جدہ دستور ساد اسمبلی وارد وجود میں چاہئے اے نہیں میں باس کرنا جاندہ اے نمہندہ یا غیر نمہندہ میں نو تسلیم کرنا یا نہیں کردہ حکومت نو ماننا وا یا نہیں ماندہ اس پارٹی منٹ نو ماننا وا یا نہیں ماندہ اور اس کابینہ نو ماننا وا یا نہیں ماندہ اے میرے سم نے اس ویلے باس نہیں باس تو اے ہے کہ اے اس اسمبلی دی اندر انیسو پنجاسی دی اندر پھر ایک مساودہ پیش ہویا سریعت بیل دے نامتے جنہوں مرتب کیتا جناب مولانا سمی الحق صاحب نے اور قاضی عبداللطیف صاحب نے انہوں نے سینٹ ویچ و مساودہ انیسو پنجاسی ویچ مرتب کر کے پیش کیتا اور انیسو چھ آسی جنوری دی اندر پورا ایک سال ہو گیا ہے وہ مساودہ جڑا ہے وہ زیرے باس آیا زیرے باس آندے بال اسمو مساودے دی تشہیر کیتی گئی اخبارات میں چودہ مساودہ سایا کیتا گیا اور لوگ کا کل رائے طلب کیتی گئی کہ گیڑا آدمی ہیں جنہوں ایدتے اتفاق ہیں جنہوں ہیں جنہوں کو اسکال ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کیتی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس وقت نو بانپ دیا ہویا اپنی مجلس سورہ دائی جلاس لاہور اندر منقض کیتا اسا اس مساودہ ہوتے غور و خوز کیتا اور اس نتیجے تے پہنچے کہ اے جڑا شریعت بیلدے نامتے مساودہ آیا ہے ایدہ کتاب و سنت نہ کوئی تعلق نہیں بلکہ سارا فراد ہے اس ملک جو فکا دے حوالے کیتا جا رہا ہے آؤ دوستو اے میرے سامنے اوہ مساودہ ہے شریعت بیلدہ اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا ہوا کہ اوہ مساودے دی پہلی شک دی تشریح کر دیا ہویا اے لیاندہ گیا کہ کتاب و سنت بھی شریعت ہے اور فقہائے مسلمہ دے اقوال بھی شریعت ہے قرآن حدیث بھی شریعت ہے تے آئیمان دے اقوال بھی شریعت نے جو امام ابو حنیفہ جو امام شافی جو امام مالک جو امام آمد بن حنبل فرما گئے نے وہ سب کچھ شریعت ہے اے مساودہ جڑا انیسو دوستو پنچاسی اندر انہ دو علماء میں پیش کیتا اور جنوری انیسو چھہاسی اندر جدی تشہیر کیتی گئی وہ دیوے تے ثابت کیتا گیا کہ شریعت کتاب و سنت بھی علاوہ بھی ہے اگر کوئی دوستیں کہے کہ یہ دانی غلط بات کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا مسبدہ جو ہے وہ حسن میرے پاس موجود ہے اگر اوہ دے چیئے بارت نہ ہوئے گی میں ممبرتے چڑھنا چھٹ دے مان ہوں تو سیدہ سوال حدیثو کہ قرآن حدیث دے علاوہ اور بھی کوئی شریعت ہے بولو اس مسبدہ جیسی کے فقہ شریعت اور ساڑے باز بزرگانے اکھا بند کر کے ہو دیتے ہیں گو کھیلا دیتے اور میں دسہ شریعت کی یہ دسہ قرآن پڑھا سن لو قرآن آوازہ اندیئے صد کے جہاں آوازہ اندیئے یا ایوہ اللہی نامنو شاہ ایوہ اللہی نامنو اتی اللہ و اتی الرسول واغلیل عمر مینکم فا انتا ناظاتم فیسین فاردوہ ملاللہ و رسول انکن تم تعمنون بللہ و رسول والیوم الاخر انکن تم تعمنون بللہ والیوم الاخر زالے کا خیر واغلیل واغلیل اللہ دی اتاعت کریا جے اوہ دے رسول دی اتاعت کریا جے واغلیل عمر مینکم تے جیڑے سہبے یا مرنے تو اٹھے جو اوہ نا دیوی اتاعت کریا جے لیکن سنو لا فا انتا ناظاتم فیسین فاردوہ ملاللہ و رسول اگر تو اٹھا کسے معاملے ویچ کسے بات ویچ چگڑا پہ جائے فاردوہ ملاللہ و رسول پھر تسا اپنے چگڑے لے کے اونے نے خدا والا اونے نے تے مصطفیٰ والا اونہ ہے اہلہ میں خدا بندی پھر سلوہ اور اسے اے تروہ جزین تے بٹھا لیا جے فائن تناظاتم فیسین فاردوہ ملاللہ و رسول آتوہی چیزہ جے شریعت اللہ دا قرآن جے پیغمبر دا فرمان جے سلوہ سلوہ فاردوہ اللہ و رسول آمین اندلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری علاج اور دوسروں غالبہ نے جمع رادہ دینے کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تخلیف بڑھ جاندیے مرض دا غلبہ ہو جاندائے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دیکھ دینے صحابہ دے چیرے اٹھے اٹھے میں صحابہ بڑے پریشان تے میرے آقا علیہ السلام فرمان مال مالی اور آگم محضونین مالی اور آگم محضونین آمین واد کی کہ میں تو انو بڑا غمگین پہ آوے نو تُسی بڑے پریشان ہو گئے ہو تے صحابہ آرز کر دینے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ چانو معلوم ہو رہے ہیں تو اٹھے چیرے تو کہ کچھ ہی لمحات نے کچھ ہی دین نے انقریب دوسری سانو جدائی دین والے ہو آقا سی کی کھانگے کہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آہ میرے اوپر وانیوں سن لو اتھے جیڑا آیا جان واسطے آیا میں بھی رب کل جان والے ہیں پر سن لو ترک تو فیگم آم رہین آکھو سبحان اللہ آہ میرے وال تکلا میرے وال تکلا ترک تو فیگم آم رہین لام تا زلو ماں تا مسکت بے ہمان کتاب اللہ و سنتی اور نا بریشان اور میں تھی جان ہی جان پر میں تو آڈے ویچ دو چیزا چھٹ کے چلے آجے ایک اللہ دا قرآن ایک میری سنت فرمایا دعا کو رہنمائی لہندے ہوگے جے گمراہ ہوگے اور جن نا لوگ کھانے جس وقت بھی اسمانی حدیت رو نظر انتاز کر دیتا کتاب و سنت رو گھنٹ پیچھے سوڑ دیتا اللہ ذوالجلال دی قسمیں وہ تو اختلاف آیا وہ تو افتراک آیا امت و جنت سار آیا وہ تو گمراہی ہوئی وہ تو فرقہ وریت پیدا ہوئی ورنہ جب تک اسمانی حدیت اور کھولو حدیت حاصل کر دی رہنے اسمانی وہی کھولو کتاب و سنت کھولو رہنمائی حاصل کر دی رہنے اس وقت تک نہ امت و جن گمراہی آئیے نہ اختلاف آیا آجے نہیں سمجھے آو قرآن سناو سناو پہلے شریعت کی پہلے سمجھو شریعت کی لوگ کھولو رہنمائی آجی شریعت بل دی مخوا شریعت ہو رہے شریعت بل اب بولو شریعت ہو رہے شریعت بل جیڑا شریعت دی مخالفت کر دا یزدانی دے نزدی بہی مانے بولو جیڑا شریعت بھی مخالفت کر دا پکا بے ایمان شریعت کتاب و سنت شریعت بل ہو رہے میں تے کہاں گا کہ آج جیڑا شریعت بل اختلاف نہیں کر دا وہ دا ایمان خطرے وچ کیا ٹھیک یار آلو شریعت بنا دیتا گیا اور میں سارا چٹھا تو باڑے سامنے مولانا میاں فضل اکس صاحب نے اے دے اُتے دسل کر دیتے نے کہ فکہ ہن فیوی شریعت سنلو جا رہا میں دسل شریعت کی سنلو مولانا 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 سنلو سنلو ورسول امر اے کولا لہم الخیارت مل عمرہم ومیاز اللہ ورسولہ فقد صلی اللہ علم مبین اجھے نجھے سمجھ آئی میں سمجھا ہوا شریعت کی یہ اے کولا لہم خیارت مل عمرہم ومیاز اللہ ورسولہ اے مہبوبہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے چگڑیاں سے اختلاف ہمیں اے تینوں اپنا حاکم تسلیم نہ کرل کی پتہ لگا کہ کوئی چگڑا شخصی ہوئے کو ذاتی ہوئے کو جماعتی ہوئے کو مسلکی ہوئے کو دنیاوی ہوئے کو دینی ہوئے مہبی ما شجرہ بہینہ ہونا جیناوی چگڑا ہوئے گا وہ تیرے والے لے کے آؤ جیدے والے لے کے آؤں نبی والوں کیدے والے لے کے آؤں نا چگڑیاں ہوئے جتینوں حاکم تسلیم کرن پھر ایمان والے اجھے نئی سمجھے آؤ سمجھا ہوا رب دا قرآن سناوا کہ تے آوازوں دیئے شاہ ایسوہ الذین آمنو لاتو کتمو بین یادی اللہ ورسولہ وطاق اللہ وصورو وطاق اللہ ان اللہ سمیعن ایسوہ الذین آمنو ایسوہ الذین آدھا قرآن مستفادہ فرمان اہل حدیثوں ہیں تے علاوہ کسے اورنو شریعت مندیاں یہ دوئے بیل ساڈے سامنے آیا اسا آکھے آئے بیل شریعت نہیں توسی بھی آکھو شریعت ہے چنانچہ مولویاں نے آکھا وہاں بھی بڑے سیاڑے نے نہ ساڈی چوری پھان لئیے ساڈی چوری پھان لئیے پھر مولوی کچھے ہوئے اور نہ کیا خاننا خراب ہو گیا اے شریعت رو بدل لئیے اے شریعت رو ایمان دسو ہزارہ لوگ بیٹھے ہیں شریعت بدلی جا سکتی ہے اچھی بولا جیڑی شریعتیں بدلی جا سکتی ہے اور شریعتیں زبرنوں کو زیر نہیں کر سکتا زیر نہیں کوئی پیچ نہ صدیق کر سکتا نہ فرو کر سکتا نہ عثمان کر سکتا نہ علی کر سکتا شریعت رو تے صحابہ نہیں بدل سکتے بدل سکتا مولوی کچھے ہوئے جامعہ نہیں نہیں آج کتھے لاؤر سعودی گھڑی کچھے تُسا اخباروں پڑھ دے ہو جیڑے لوگ کا نو بڑی دلچسپی ہونا نو پتا او دے چونہ کچھے ہوگے لان کیتا پی آہو گلتی ہو گئی ہے اسا او دے چاکھے آتی فکاوی شریعت ہے چلو اسی ہون فکا نو شریعت نہیں آنے فکا نو شریعت ہے اسی دیو پہ وہ چیم دال کٹ دیتی ہے ہون اسی فکا نو شریعت ہے وہ ایمان نا دے سو ہاں گلتی نکلی گئے نا بھول ہاں نکلی گئے نا تے شریعت وید قرآن دیس وید گلتی ہے اوے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اونا دا پیل جے شریعت اندہ گلتی تو مبرہ نہ ہوتا شریعت نہیں سی کتاب و سنت نہیں سی اور کتاب و سنت نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ترمیم کر کے دس سے آکے سادھا بل شریعت نہیں سادھا بل شریعت ہے سنو ہن میں تانو قرآن سناوا آئے کٹھے ہو کے کافر آئے سنو سنو لوکان یہ گلہوی سن دے ہو یزدانی بھی بات سنو اگر لوگ کہا نو شریعت بلنا دلچشپی ہوئے تے شریعت بلدہ جلسہ اڈا نکامنہ ہم دا جڈا پر سو رات ہوئے کسے نو دلچشپی نہیں سنو آئے کٹھے ہو کے کی آئے کٹھے ہوئے اے تے بے قرآنن غیر حضا اے ساڑے اے ساڑے محمد صلی اللہ رسول نہیں ماندے محمد ماندے رہے نا آئے کٹھے ہوئے اے تے بے قرآنن غیر حضا اور تیان جرا کری آج جڑے پڑے لکھے ہو آئے کٹھے ہوئے اے تے بے قرآنن غیر حضا اور سوال پیدا ہویا کہ چلو یہ دانی صاحب غلط ہے مو گئی نا بدر دے لیا نا پہلو اے منوں کے غلط سی پہلو اے منوں کے دجی گالے منوں کے شریعت نہیں سی شریعت ہے بل ہے سی شریعت ہے بل سوئی گیس دا بل بجلی دا بل ٹیلی فون دا بل کھالو بڑے ویاں دا بل کپڑے دی دکان دا بل دعایاں دا بل یہ تیرے بل کو نوے سنے نا ہنے شریعت دا بل جننی حیثیت سوئی گیس دا بل دی ہے میرے نزدیک وہننی شریعت بل دی ہے کیا سنو اے جی بدل لیا ہن تو آنو تن آل مل جانا چاہیدہ ہے جیڑا بدلیا ہے وہ آج میں لے کے رہے ہیں جیڑا بدل لیا ہنوں میں آج اور پہلا بھی میرے کوئی ہے جیڑا ہنے بدل کے اندر ہنے بدل لیا ہے یہ آ بدل باہر لکھے ہیں متفقہ ترمیمی شریعت بل انیس سو چھے آسی شوبہ نصر و سات مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان اچھا تھلے جیڑے نا لکھے ہیں وہ کچھ چاری پنجاب علماء وہ پتہ جے جنہ علیتہ ہے اتفاق ہی تا امانت ہو کراچی دولا کے پشاور تک چاری پنجاب علماء دساں گڑے گڑے جے اور نہ ویچے ایک مولانا سید خلیل رحمان چیست یا بعد کاموں کی اہ میرے کوئی شریعت بلدی کاپی ہے اے نا دے تے ملے تے میں مجرم دے لکھے ہیں فلانا معلوم مسائل نائمی فلانا 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 اہے اہ جی ساریوں جماعتوں تا اتفاق ہو گیا ہے تے ویکھو دے چے خلیل رحمان چیست اے جے وڈا مولی اوہ سپارٹی دا سمجھ گیا گا ایک مفتی با مسائل نائمی صاحب نے ایک مولانا عبدالقیوم کدھی عبدالقیوم ہزار جاں نا سنے آج تو پہلو نہیں کدھی سنے آج نورانی دا تے لوگ سن دے نے مفتی محمود دا تے پتر فضل رمانوی لوگ جان دے نے کدھی مولی اجمل خاندہ بھی نا سنے آج او دا بچے نا موجود ہے دوستو سنو نا تے ساری دنیا جان دی ہے جنہوں جان دی ہے اور ساڑیاں دوسر جنہ دوسر نہیں دی گوٹھے لائیں انہوں نے بھی کوئی جان دا سن لو سن لو ذرا تے ہن فرمایا دے ہونے دیڑا ترمیم شدہ آیا سن لو او دے بچ کی توکھا دیتا گیا اے دے کی توکھا دیتا گیا پہلی گالے میں شیک نمبر آٹھ بولو شیک نمبر آٹھ اے وے سن لو مسلمہ اسلامی فرقوں کے شخصی معاملات ذرا تیان کا ریاض ہے میں پڑھ لگا مسلمہ اسلامی فرقوں کے شخصی معاملات ان کے اپنے فقی مسالک کے مطابق تیع کیے جائیں گے تو انہوں نہیں بتا لگا کہ یہ اے دا مفہوم تسا کی ہے کہ جناب قرآن ہاں دی اسی شریعت ماننے ہاں پر جنہیں فرقے نے برہلوی نے دیوبندی نے شیعہ نے انہوں نے اپنی اپنی فقہ دے مطابق انہوں نے فیصلہ ہوئے گا اے جے جی دیتے اتفاق ہوئے فا ایمان دیسوے شریعت ویچ ہے اجازت بولو بولو اجازت ہے قرآن کیا یا نا شریعت یا نا شریعت یا نا شریعت یا نا شریعت بولو اجازت ہے اگر بولو اجازت ہے اگر بنایا جاندہ ختم کرن واسطے پیش کیتا جا رہے ہیں اور فرقینو لڑان واسطے پیش کیتا جا رہے ہیں اور اس ملک دی اندر کتاب و سنت دی آواز رو دبان واسطے کیتا جا رہے ہیں اپس لڑائی پیدا کرن واسطے کیتا جا رہے ہیں اور منو دسو جڑے توڑے چگڑے میں شخصی معاملات نے اے شریعت قرآن حدیثو دی رہنمائی نہیں کر دے بولو اے دیچے ان دیکھو اے دیچے ایسی کھلی گل کھلی گا کہ فقہ جڑی ہے نا فقہ امامہ دی اوہی شریعت ہے اچھا جدو شور پایا احتجاج کیتا نا اوہی چو ختم کر کے نا جیم دار کہ ان آپ کے آگے گا کہ ہم رہے ہیں چور دروازہ لب ہو صادر لوگ نے عیuß جارے ہیں شریعت نا دے چھے ہو جانگے سادر لوگ پورے بعالے لوگ تو انہوں کی پتہ شریعت بھی لے کی ہے آؤ آج میں تحör ان آپ کے آگے شیک نمبر آٹھ شیک نمبر ان آپ کے آگے سریعت قرآن دی انہیں ہر ایسی لڑا پر پرهای پیس لی اھو دے فیکہ نہ ہوئے گا اے امام تھے کہ start پہلی گلتے پچھلی گلتے بولو یا اے جے آٹھ نمبر شک ہر فرقے دا فیصلہ شخصی ایک پبلک لاکھ ایک پرسنل لاکھ اور یہاں اللہ دا قرآن کہندہ ہے کہ جو پبلک لاکھ پرسنل لاکھ کوئی تقسیم نہیں اگر تقسیم ہوئے گی سرازہ بندی منتصر ہو جائے گی فرقہ وریت سر اٹھائے گی فرقے فرقے پیدا ہو جاؤں گے رب دا قرآن دا فرقے ختم کر دے ہو جمعیہ و لا تفرقو وہ سارے ملکے بحب للا ہے رب دین علکتاب و سنتنا پنجا مار لو و لا تفرقو جو توڑا پبلک لاکھ اہو ہی توڑا پرسنل لاکھ جو شخصی معاملات نے اہو داندہ فیصلہ قرآن حدیث کو لوں کرواؤ ذاتی معاملات نے اہو داندہ فیصلہ قرآن حدیث کو لوں کرواؤ نکاہ تعلق دا مسئلہ ہے انہ دا فیصلہ قرآن حدیث کو لوں کرواؤ کوئی چگڑا پہ گیا فردو ہو الاللہ و الرسول اہ جو شریعت پہلی منو ایک بندہ اندہ ہے اہ دی پھر اہ جو شخصی معاملات نے حارفی کا دے مطابق فرقے دے نہ ہونا تا اتفاق نہیں ہو سکتا اتفاق نہیں ہوں دا تا نہ ہوئے وہ دا مسئلہ کے وے کے اہل حدیث مسئلہ کے اہل حدیث تو دست بردار ہو جاں کتاب و سنت تو دست بردار ہو جاں اہ جی بریلوی پھر حنفی نال نہیں ملن گے نہیں ملتے نہ ملن اور شانو اپنا مسئلہ کے چھڑ دینا چاہیے بولو چودہ سو سال تو لاکھے جد واسطے میرے اقابر مر گئے قربانیاں دیتیاں وطن چھڑ دے جیلہ جگہے تتیاں ریتا تھے لیٹے اگر نہیں بھائی لوگ مان دے اسی اپنا مسئلہ کے چھڑ دے یہ بولو پھر مسیطہ ختم کر دے ہو ایدہ نامی جامعہ حنفیہ رکھ دے ہو پھر اپنے خطیب جڑے میں اور نانو ختم کر دے ہو اپنے مدر سے ختم کر دے ہو اپنی آواز ختم کر دے ہو پھر آنکھوں اسی بھی حنفیہ ہیں کبھو کیا اے شریعت بیل دی اندر جیڑا متفقہ ترمیمی پیش ہویا ہے وہ دی عبارت شیخ نمبر آٹھے ہوئے کہ جیڑے شخصی معاملہ چگڑے میں ہر فرقے دے قرآن حدیث نہ تین نہیں ہونگے انہیں دی فقہ نہ تین ہونگے گالے سمجھ رہے ہو کہ نہیں گالے سمجھ رہے ہو بولو سمجھ رہے ہو اللہ مولانا مدودی دی قبر نمونغر فرمائے آج گدی اٹھے کے آجانٹے پچھنے میں کہ میں نے جماعت فرقہ واریت تو مبرہ بنائی سی میری جماعت فرقہ واریت کوئی تعلق سے آج جیسے بیلدے تسیہ لمبردار بن گئے ہوئے جیسے ہی فرقہ واریتیں جالے سمجھ رہے ہو بس سمجھ رہے ہو اچھا میں پوچھنا ہوا خلفائے راشدین اللہ انہا لیا قبرہ منور فرما اور نہ شریعت رو نافذ کیتا کے نہ کچھ ہی بولے کچھ ہی بولو اور نہ شریعت رو نافذ کیتا کے نہ ابو بکر صدیق نے اعلان کیتا سی پہی قرآن حدیث دے شریعت ہے یہ پر ہر بندے دا فیصلہ وہ دے شخصی معاملات جنہیں وہ دے رہے دے مطابق جڑے نے وہ حل کیتے جانتے ہیں کیتا سی فیصلہ تُسے یہ جہاں نہیں سمجھے میں گلکی کر لگا شخصی معاملات دا فیصلہ انہوں دے فکہ کرے گی وہ دا مطلب ہے کہ قرآن حدیث آندہ ہے قرآن حدیث آندہ ہے وہ آتو زکاة نماز پڑھو تے زکاة دے وہ قرآن حدیث آنکھے ہے کہ نہیں بولو تے شیعہ اٹھ کے آنکھ آنکھے قرآن آندہ پہ آنکھے پر ساڑھے شخصی معاملات کی آندہ نے آندہ نے وہ آتو زکاة زکاة نہیں دینی اُسر نہیں دینا قرآن حدیث آندہ ہے اور تعدے کوئی شخصی معاملات نہیں جو ہے اوہ تا حل کرے گا قرآن حدیث کرے گا یہ شریعت بل کہہ رہے ہیں نہیں فکہ انہوں دی کرے گی جافلی کرے گی دسو علی مرتضیٰ نے پانچ سال خلافت کی تھی ہے وہ نہ فرمایا سی کہ قرآن دی شریعت آوے پر جڑا بندہ زکاة نہیں دینا چاندہ نہ دے وے نہیں آکھیا سی نہیں دسو پانوں آکھیا کے میں سی سنو ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی کچھ بندے کہندے ہیں ایسا زکاة نہیں دینی اگر اس وقت آ شریعت بل ہندہ ابو بکر صدیق آندہ ہے آیا ہو جڑے نہیں دین دین نہ دین جو میں زیاو لکھرے آکھیا جڑے نہیں دین دین میرے صدیق نے آکھیا جرا زکاة دائنکار کردے ہیں میں نہیں دینی اور میں ابو بکر صدیق تلوار نہ لو دینا جہاد کرانگا سبحان اللہ اے جے قرآن حدیث شریعت بل ہرے شریعت ہرے کتاب و سنتی شریعت ہرے شریعت بل دی شریعت ہرے آج کی ہے اے شریعت بل نافذ ہو گیا اہد تحت ہوئے گا کہ جڑے زکاة نہیں دینا چاہتے نہ دین اور بابیوں منظور جے کچھ ہی بولو نہیں دے لوگ کئی آ کھڑ گے پھر یہ زدانی صاحب شیعہ نال کے ویرے لائیو نہیں رال دے نار تو اپنا مسلک چھاڑ دے نا تو کتاب و سنت چھاڑ دے نہیں ہے بولو تو شریعت اے شریعت پہ لائے گا سنو کی خرابی پیدا ہوئے گی ایک بریلوی دا نکاح اہل حدیث دی کسے بچی نہ ہو جاندہ ہوندہ ہے کے نہیں کرتے ہو دوسری بریلوی اپنی بیوی رو طلاق دیندہ تو وچھو فرمایا جے ساری بریلوی اپنی بیوی رو اندہ جاتے ہیں تین طلاقان چگڑا آ جاندہ ہے دالت میں اہل حدیث آن دے رہے گے جناب ایک کو طلاق ہے طلاق دین والا بریلوی خامد گئے گا جناب میری فقہ ایک طلاق نہیں ہوں دی میرے شخصی معاملات نے میرا پرسنل لا کہہ رہا ہے کہ نہیں طلاق کا تین ہو گئی یعنی حلالہ کرائے یا کہے گا میں اپنے کرتا دینوں لیونے کہ حلالہ کرائے اور تو کہے گی میں اہل حدیث دی بیٹھیں ہیں میں حلالہ نہیں کر رہا وہ کہے گا نہیں میرے شخصی معاملات ایک قرآن حدیث دخل نہیں دے سکتے اس وقت حلالہ کرائے اور ایمان دسوں کتھوں فیصلہ کراؤگے بولو دسوں کیڑی فکا لیا ہوگے ایک خرابی ہے اس پر پہلی فائم تنازع دن فی شیئن فردوہ اے لاللہ ورسول ایکن تم تو امنون بللہ والی اوم الاخر زالے کا خیر و آسل تغویل ایک نامی شکے دے و چیوے کہ قرآن حدیث شریعت نے لیکن اونہ دی توزیح اونہ دی تشریح اور اونہ دی تابیر اوہ ہی ہوئے گی جو کہ مسلمہ فقہان دینے فلاندہ فلاندہ اور سن لو میں پشنا ماں چونکہ وقت بڑا قلیل ہے مضمون بڑا طویل ہے بات سن لو مخصر سن لو میں پشنا ماں ابو بکر شدیق نے قرآن سمجھیا کہ نہیں فاروق آزم نے سمجھیا کہ نہیں اور میرے عثمان نے سمجھیا کہ نہیں علی مرتضی نے قرآن حدیث رو سمجھیا کہ نہیں صحابہ نے سمجھیا کہ نہیں اہل حدیثوں تسیدہ سو سمجھیا کہ نہیں کسے فقہ کے ذریعے سمجھیا دے کہ اپنے آپ سمجھیا دے قرآن حدیث رو سمجھنواستے اگر کسے فقہ دی محتاجی ضروری ہندی سہبا قرآن حدیثوں نہ سمجھ سکتے نہ انہوں نافذ کردے مال ہندہ کے پھل خطرناکے اس وقت کم کسے حدیثوں اس پھل دا ساتھ نہیں دینا جائیں دا تڑے بندیاں نہ دیکھو یہ پارٹیاں بازیاں نہ دیکھو یہ نہ دیکھو فلانا جڑا میری کانٹے آتفیر دا اس وقت دے نار لگے دیجے یہ نہ دیکھو فلانا میں پیسے دیں دا فلانا میرے نان دے نارے مار دا فلانے نے میرا ناستیار جلے خدیتا ہے فلانے نے میرے سٹیج تے بٹھا لیا ہے اس وقت دی گل اے دے نار نہیں گل مکنی اے بے کو توڑا مسلح کی ہے اور شریعت بیل کی ہے میں باباں گے دہول کمانگا کتاب و سنت شریعت ہو رہے اے شریعت بیل والی شریعت ہو رہے اس وقت دے چونکہ کتاب و سنت نہ متساتھ ہمیں اے لحدیث دا سات دن وقت دے تیار سوادہ کاللہ علی العظیم و سوادہ کارشول و نقیل کریتا ہے والحمدللہ رب العالمی موسیقی 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 ایک دوست نے اور پوچھے کہ جمعہ دے خطبے ویچ جدہ تسی پوچھتے ہو فلانی گالتے لوگ اگوان دنے ہاں یا نہ یہ جائے دے اور خطیب آکھے دے پلے ہو مانسو پھر جائے دے خطیب پوچھے نہ کوئی گال ہاں یا نہ ویچ خطیب دی اجازت نہ جائے دے ویسے نہیں گال کرنی چاہیے دی خطیب اجازت منگی دے پھر جائے دے ہاں جی دوسری گالے ہوئے اے ایک اور مسئلہ مولانا عبید ورمان صاحب جڑے تھے ہاں جی عبید ورمان صاحب نے تو انویں پتا ہے کہ جماعت اسلامی نال میرے تعلقات اور میرا تعاون کوئی لکی چھو بھی بات نہیں کیونکہ میں اپنے دوستان دی ہمیشہ قدر کرنا اور خصوصا حاجی بشیر آمد صاحب کھوکر مرہوم اللہ عنہ دی قبر منور فرمائے اونا نے اپنی زندگی اور پچھے اونا دے صاحب جادرے مینہ منظور آمد کھوکر مسعود آمد کھوکر اللہ گوائے کہ آج تاک اونا دکھ سکھ اندر میرا بڑا ساتھ جتا ہے اور میں اونا دی بڑی قدر کرنا باقی جماعت اسلامی دے پانچ ساتھی سارے سیرچ بندے نے ایک ساڑے ملک صاحب نے ابراہیم صاحب بڑا اونا نا پیارے بڑی محبت ہے آجی صاحب نا بھی بڑا پیار سی لیکن منو ایس میں انہیں چھ پتا لگا کوئی بے بنیاد باتاں خطبے جمج کر دے رہے میں ہی ہوتا نوٹھ لیا منو افسوسے ہویا کہ انہیں نو نہیں سی جائی دا جد اصا قدی نہیں چھیڑ چاڑ کی تھی اور نہ کہا کہ علامہ سان نے ایس واسسے شریعت بیلدی مخالفت کر دے نے کہ قاضی اور سیند صاحب نا جیڑی میٹنگ ہوئی یو دے چونہ کیا ہے جی چونکہ لکھوی صاحب تو آٹے نار نے ایس واسسے ہی شریعت بیلدے خلاف اے جمعہ دے خطبے چکے ہیں اور اسا ایتھے ہو دی تردید کی تھی کہ گال نہیں ہوئی رابدی مرضی میں تو آٹی طلاف آسے کر لگا رابدی مرضی کہ حاجی اب عبید رمان صاحب رابدی مرضی ہوئی کہ علامہ صاحب نے کار چلے گئے کوئی دو تین افتے دیے گالیں صاحب نے آکیا کہ حاجی صاحب تساہ میرے تے اعزام لائیا بہتان لائیا کہ میں قاضی اور سیند صاحب نا ہوا گل گئی ہے قاضی اور سیند صاحب بڑے معقول آدمی نے جماعت اسلامی دو تین بندے بڑے معقول نے پروفیسر گفور ہے جان و مداباسی ہے قاضی اور سیند صاحب بڑے معقول آدمی نے تساہ میرے تلزام لائیا کہہ لگے جی آہو میں صحیح آکھیا علامہ صاحب نے ٹیلی فون کما آگے قاضی اور سیند صاحب نو کر دیتا کوئی اتفاق نہ خورے منصورے صاحب انہ آکھیا کہ قاضی صاحب میں تو انہوں اگل کہی سی کہ شریعت بل دی اسی اس وقت مخالف کرنے ہیں کہ چونکہ او پارٹی نال اے نہیں جی تساہ دنیسی گئی اے آجی بہدرمان صاحب تو آٹھے کاموں کی دیکھا رہے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ٹیلی فون انہوں پڑھاؤ انہوں دیتا گیا چنانچہ بقول جیڑی ہوتھے مجلے سے اور علامہ صاحب دیکھ کار بہ کے قاضی اور سیند نے او مرمت کی تھی اے آجی بہدرمان صاحب کہ میں بیان نہیں دیکھر سا تھا انہیں آکیا تو میرے تیوی چوٹ بننے ہیں تو غلط کیتا ہے جو کیتا ہے میں نہیں کیا تھے نہ علامہ صاحب نے مینو کی اس میٹنگ میں چاہتی تین سا قاضی اور سیند صاحب علامہ صاحب تھے میں چنانچہ قاضی اور سیند صاحب نے سخت مزمت کی تھی اور کہا کہ تو غلط بیانی کی تھی میں اس وقت درستے ہیں کہ چونکہ شہر میں چونکہ پروگنڈا کیتا ساڑھے سادھے لوگ چونکہ ہورتے بندہ لبدا کونی وہاں بھی بچارے سادھے نے قرآن دیدہ نال آکے ویچپا میں ہوتے بار جناب گولی کھنڈ دی ہوئے ویچپا میں ہوتے زہر پر یہ سادھے لوگ نال آکے جاندے اس وقت میں وضاحت کر دیتی کہ سب غلط بیانی زی اور وہ دی وضاحت جڑی اوٹھوں ہی ہو چکی قاضی سامنے تردید کر دیتی اور دوسری گالے کہ اہندہ جمعہ میں لاہور پڑھا آ رہا انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر اوہ جڑی گل رہ گئی انہیں توحید والی انشاءاللہ اہندہ جمعہ جڑا توحید موجود پڑھا جائے گا سبحان رب رب و سلام و الحمد اللہ اللہ رب العالمین و لا کے بطل المتقین مولا سید المرسلین اللہ کریم اپنے توحید سمجھا دا مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ سلام دا سچا دا دا ارب رب العالمین جڑے دکھی نے او ناد دکھ دور فرما مولا کریم جڑے پریشان نے او ناد یا پریشان دور فرما اللہ کریم جڑے پیولاد نے قولاد عطا فرما مولا کریم جڑے جو دھائیاں دے گئے نے او ناد کبر منبر فرما محمد امین صاحب دی والدہ واسد اللہ انہو کروڑ کروڑ جنت نصیف اللہ دے گناہ وات معافی دا قلب تے اے میرے مولا مسلک اہل حدیث دا چرچہ فرما اللہ کتاب سنت بول بالا فرما اے میرے مولا تیرے درتے منگتے فقیر اے اللہ انہ دیاں چھوڑی اپنے فضل تیر رامت نہ پردے میرے مولا ہورن ہور بڑے توارے اسی تیرا دروازہ چھڑ کے کیڑے دروازہ دیتے جائیے اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لا اٹھ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اے میرے مولا تُو ساڑھے کران دی حفاظت فرما اللہ ساڑھے بچیاں تے بچیاں دی حفاظت فرما اللہ ساڑھے کاروبار دی فاجد فرما اللہ ساڑھے ایمان تے دین دی فاجد فرما اے میرے مولا ساڑھی تنیا تے آخرت نو بہتر بنا اللہ سان و عذاب گبر کولوں بچا اللہ شردیاں سختیاں کولوں بچا اللہ پول سر ہاتھ گزرنا آسان فرما پیغمبر دے حتھ بچو ہوتے کوسر نصیب فرما سل اللہ اللہ بی محمد و آلی اجمعی آج دے تمام علماء اکرام محترم جناب عبدر شید کیسٹ ہوس گلاج واہر مارکی کاموں کی اتھوں مل سکھ دیں تیرے ساتھی حاصل کرنا چاند محترم جناب عبدر شید کیسٹ ہوس گلاج واہر مارکی نظر مرکزی مسجد اہل حبیس کاموں کی اتھوں مل سک دیں جہانا دیوچ تینو لبس تی مہمانا مہمانا پیرا مہمانا دیوچ تینو لبس پیرا مہمانا دیوچ تنو جس ست جہانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ اور توجہ ستائے جنتی مہمانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ اے سنے جلسے تے خالی اے اسٹیج پہ سنے جلسے تے خالی اے اسٹیج پہ لوگ پچھ دے اللہ مان جی کی تھے گئے اور انگی دنیا گلیا مکانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ توجہ ستا میں جنتی مہمانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ اور سنے جلسے تے اسٹیج پہ خالی پہ سنے جلسے تے اسٹیج پہ خالی پہ لوگ پچھ دے اللہ مان جی کی تھے گئے کہو رحمت اللہ سنے جلسے تے اسٹیج پہ خالی پہ لوگ پچھ دے اللہ مان جی کی تھے گئے اور انگی دنیا گلیا مکانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ میرا علامہ مشرق دیل غارسی آتے بیدات لیلننگی تلوارسی کیوں ہے شکلی مہمانا دوچھ میرا علامہ مشرق دیل غارسی آتے بیدات دیلننگی تلوارسی اور جدو گجدہ سی آؤ میدانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ توجہ ستا میں جنتی مہمانا دوچھ تینو لبدا پھرا میں جہانا دوچھ اور چھڑ کے فانی جہاں جنت بقی جہاں پہ اللہ صاحب نے نصیف ہے مارا وہ جتے لیٹے انہیں اللہ اتھے کروڑا رحمت نصیب فرمائے اور واقعی وہ جلاب پر رحمت ہے وہ جگہ پر رحمت ہے اللہ وہ سب مومن مسلمان نے نصیب فرمائے وہ چھڑ کے فانی جہاں جنت بکی جا پہو اپنے بچیاں یتیمانو کی کہہ گئے ہو چھڑ کے فانی جہاں جنت بکی جا پہو اپنے بچیاں یتیمانو کی کہہ گئے ہو اپنے بچیاں یتیمانو کی کہہ گئے ہو اور روندے کلے نے اپنے دلانا دیوچ تینو لبدا پھرا میں جہاں نا دیوچ چھڑ کے فانی جہاں جنت بکی جا پہو اپنے بچیاں یتیمانو کی کہہ گئے ہو چھڑ منڈی کاموں کی جاتو کبری پہو اپنی بچیاں یتیمانو کی کہہ گئے ہو اور روندی کلیاں نے اپنے دلانا دیوچ تینو لبدا پھرا میں جہاں نا دیوچ تینو لبدا پھرا میں جہاں نا دیوچ توجہ ستا میں جنتی مہمانا دیوچ تینو لبدا پھرا میں کہو رحمت اللہ توجہ کیوں جی ہے ایسی کوئی غلطی میرے آقابر دی کوئی قصور کوئی کسی نے کہا کچھ آکیا ہوئے اللہ اللہ تی پھر کیوں کی ہویا حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا اللہ احسان صبر میں یہ جذبہ نصیب فرماے اے ایمان نصیب فرماے حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا دیکھو جا میں شہادت نصیب ہو گیا دیکھو جا میں شہادت نصیب ہو گیا حق دی خاطر ہو جی گستاق سی بے عدب سی گستاق نے وہا بھی میں کہنے ہو بھائی ہو بذلگوں اگر میرا قابل گستاق ہوندہ اللہ کا دے جنت البقی وچ دفن ہونا تے در کنار بلکہ مدینہ منورہ وچ جاکے موت بھی نصیر نہ فرماندہ حق سی میرا قابل میرا علامت والا نبی دی سلمتہ شدائی پیغمبر دی محبت وچ فیدہ رہنے والا ملک دی خیر خواہی مشلق دا محبت پیار دے گیدگانے والا ملک دی خاطر اپنا تن مندھن سب کچھ نچاور کر دینے والا اللہ ما عیسان الہی زہیر کہو رحمت اللہ لے اللہ او نانو او نانو کروڑ کروڑ رحمت نصیب فرمائے میں پھر کیوں نہ آکھا حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا اوے حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا الزام لانے والا سوچو حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا دیکھو جا میں شہادت نصیب ہو گیا ہویا آباد جا گل ستانہ دے بچ تینوں حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا اوہ دیکھو جا میں شہادت نصیب ہو گیا حق دی خاطر اللہ ما شہید ہو گیا دیکھو جا میں شہادت نصیب ہو گیا اوہویا آباد جا گل ستانہ دے بچ تینوں لبدا پھرا میں جہانا دے بچ تینوں لبدا پھرا میں جہانا دے بچ توجا ستا جنتی مہمانا باقی پھر سے مکمل اسلام ہوئے تم لاک تم لاک دماکوں سے ہمیں ڈرالو ظالم اور ہم نے اپنے پیغمبر کے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو اور سنا ہے گالیے دیتا ہے وہ محبوب باری کو حضرات محترم میرے بعد میرے محترم بھائی حضرت مولانا محمد رفیق صاحب عابد مدنی انہوں دا مفصل خطاب ہونے والا ہے میں ایک اپنی نظم جو کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی اور حضرت علامہ عیسان الہی صاحب زہیر رحمہ اللہ دے خراج تحسین ایک پیش کی تھی ہے تھوڑی خدمت چرس کر دینا ہے سب تو پہلے دعائے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں اپنی خاص رحمت دے سائے انہوں لے بیٹے اور سنو بھی اللہ تعالیٰ انہوں دی اس مشن نو اور انہوں دے طریقے کارنن مسئل راب نام دی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک نظم میری ان قریب آرہی ہے منظر عامتے جس دا عنوان ہے جیدہ مقصر لفظی ہے کہ چھوٹے بردے سارے کو جنر زیاد مگرو لو اے نظم انشلان والی ہے اور تسی جان دے ہو کہ اس ربانی نے پھوٹو دے دور وچ بھی بڑیاں نظمہ گئی ہیں اپنے مسلکتے شانے سے آبادے اور توحید تے بہت نظمہ لکھی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درہ اپنے دین دی مسلک دی خدمت دی توفیق نصیب فرمائے بہرحال میری نظم اندر جتے لفظ آئے گا کہ اللہ کرے انہوں نے قربانی قبول اوٹھے تساں سبنا نے مل کی کہنا ہوئے گا آمین کی کہنا ہوئے گا ایس لفظ نو پھولنا نہیں اوٹھے تساں حفظ خدا سی کہنے آ مولانا یزدانینو مولانا یزدانینو اور رب قبول کرے سب آنکھوں او نا دی قربانینو حافظ خدا یسی کہنے آن مولانا یزدانینو حافظ خدا یسی کہنے آن جی مولانا یزدانینو اور رب قبول کرے سب آنکھوں او نا دی قربانینو حافظ خدا یسی کہنے آن مولانا یزدانینو جد میں خبر سنی اخباری پیرو نکل زمین گئی ساری جد میں خبر سنی اخباری پیرو نکل زمین گئی ساری اوہو یا ظلم جماعت تے بھاری اور لگی چوٹ جوانینو حافظ خدا یسی کہنے آن مولانا یزدانینو حافظ خدا یسی کہنے آن جی مولانا یزدانینو اور رب قبول کرے سب آنکھوں او نا دی قربانینو حافظ خدا یسی کہنے آن مولانا یزدانینو پھر اس تو پچھے شیر علاما اوہ اس تو پچھے شیر علاما کیتے جتن علاج تماما اس تو پچھے شیر علاما کیتے جتن علاج تماما اطاک موت شہادت جاما جمیلی آئے رب حکانینو حافظ خدا یسی کہنے آن بے باک خطیب لسانینو اور رب قبول کرے سب آنکھوں او نا دی قربانینو حافظ خدا یسی کہنے آن بے باک خطیب لسانینو اوہ اے سن جادے اسٹے جتے آن دے مسئلے کھول کے حق سنان دے اوہ اے سن جادے اسٹے جتے آن دے مسئلے کھول کے حق سنان دے ابھی دادی مشرک کنی سکھان دے سن توہید ربانینو حافظ خدا یسی کہنے آن جی مولانا یزدانینو حافظ خدا یسی کہنے آن سب مولانا یزدانینو اور رب قبول کرے سب آنکھوں او نا دی قربانینو حافظ خدا یسی کہنے آن مولانا یزدانینو اوہ پھر شیر اللہ ماندہ کیا کہنا اوہ شیر اللہ ماندہ کیا کہنا اوہ مسلک دے اسٹے جتا گہنا اوہ مسلک دے اسٹے جتا گہنا اوہ مسلک دے اسٹے جتا گہنا اوہ نام اولادا روشن رہنا جو چھڑ گئے دنیا فانینو حافظ خدا یا سکینے آن بے باک خدیب لسانینو رب قبول کرے سب یا کھوئے اونا دی قربانینو حافظ خدا یا سکینے آن مولانا یزدانینو اے سن دو جماعت دتارے اے سن دو جماعت دتارے اے دو میرا بلو ہو گئے پیارے اے سن دو جماعت دتارے اے سن دو جماعت دتارے اے دو میرا بلو ہو گئے پیارے اے سن دو جماعت دتارے اے دو میرا بلو ہو گئے پیارے اے کرو دعا مارحل کے سارے جا پیمن کو سر پانینو حافظ خدا یا سکینے آن جی مولانا یزدانینو اور کر یہ شکر خدا دا بھائی کر یہ شکر خدا دا بھائی موت شہادت سونی پائی کر یہ شکر خدا دا بھائی کر یہ شکر خدا دا بھائی موت شہادت سونی پائی کر یہ شکر خدا دا بھائی موت شہادت سونی پائی اور پھر جنت بکی وچ جگہ آتائی اے رب نے شیر ربانینو حافظ خدا اسی کہنے آن بے باک خطیب لسانینو حافظ خدا اسی کہنے آن بے باک خطیب لسانینو اور رب قبول کرے سب آن بے باک خطیب لسانینو حافظ خدا اسی کہنے آن جی مولانا یزدانینو حافظ خدا اسی کہنے آن بے باک خطیب لسانینو اسلام علیکم ادھر آہو کمرہ ظلم آسمائے ادھر آہو کمرہ ظلم آسمائے تو تیرا سماہم جگر آسمائے ادھر آہو کمرہ ظلم آسمائے تو تیرا سماہم جگر آسمائے اور نہ چھیڑوں ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھیڑوں ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں کہ ظلمت کے صدمیں اٹھائے ہوئے ہیں نہ چھیڑوں ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں حکومت کے صدمیں اٹھائے ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے یہ کہہ دو سیاں سے گل موت کو ہم لے ہیں